بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل پیش کریں گے پیارے ناظرین کسی بھی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اور مریض کی صحت یابی کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھنا بہت مفید ہے اس کے علاوہ عمر دراز کے لیے بھی آپ اس اسم مبارک کو پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ معزز سامین اللہ تبارک و تعالی کے تمام اسم تمام صفاتی نام بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں ان اسموں کو پڑھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے بہت ساری احدیث کے اندر آقے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسموں کی فضیلت رشاد فرمائی ہے پیارے ناظرین ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں چاہے وہ قرآنی صورت پر مشتمل ہو چاہے وہ قرآنی آیت پر مشتمل ہو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی صفاتی اسم مبارک پر مشتمل ہو آپ اس وظیفے کو اس عمل کو مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کیا کریں جب بھی آپ کوئی وظیفہ کوئی بھی عمل مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں گے تو انشاء اللہ آپ کو بھرپور فوید اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حاصل ہوں گے جزاک اللہ پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالی ازل سے عبد تک زندہ رہنے والا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اسم مبارک جس کا خاص وظیفہ خاص عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے وہی ہے جو ازل سے عبد تک زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تم اس کو نہایت اخلاص سے پکارو پیارے ناظرین جس اسم مبارک کا وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ اسم مبارک قرآن مجید میں اکیلہ صرف ایک بار استعمال ہوا ہے معزی سامین ہمارا معبود زندہ ہے اور زندہ رہے گا جبکہ دوسرے مذاہب کے معبود مردہ ہیں اور اگر ایک یا دو زندہ ہیں تو باقی مردہ ہیں مگر ہمارا معبود ایک ہی ہے اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ نے پانی کو سبب حیات ٹھرایا یہ پانی مختلف رنگوں حالتوں اور مختلف قفیتوں کے اندر ہے انسان و حیوان کی پادش پانی سے ہے یہ پانی مختلف رنگ کے ہیں کوئی سفید ہے سرخ ہے پیلا ہے نیلا ہے ہرے پانی ہیں نر کا پانی مادہ کے پانی سے مختلف رنگ کا ہے انڈوں کے پانی کا رنگ مختلف قسم کا ہے پیارے ناظرین ہیوانات میں تو یہ بات واضح ہے کہ انسان اور حیوان کی تخلیق پانی سے ہوتی ہے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کے عمل کی طرف سب سے پہلے ہم آپ کو اسم مبارک بتاتے ہیں اسم مبارک ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرمالیں وہ اسم مبارک ہے الہیو پیارے ناظرین اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس اسم مبارک کو پڑھتا رہے یا کوئی دوسرا شخص اس بیمار کی صحتیابی کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھتا رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے صحت اطا فرمائے گا اور جو شخص ہر روز ستر مرتبہ اس اسم کو پہلیا کرے تو اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کی قوت روحانیہ میں اضافہ ہوگا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو اللہ حافظ